بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہم بارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورینٹ ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خرید سے ہوں گے تو ٹورینٹ ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں بہت ہی دیسی سی رسپی اور آج ہم بنائیں گے بتخ کڑائی تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں دیہات میں یہ کس طرح بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم بتخ کو زبا کریں گے بتخ کو زبا ہم نے کر لی ہے اور اس کو ہم ساف کر سکتے ہیں دو طریقے سے اس کے پر بھی اتار کے ساف کر سکتے ہیں اور اس کی کھال بھی اتار کے ساف کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کی کھال اتاریں گے بتخ کی کھال ہم نے اتار لی ہے اور ابھی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں بتخ کی کھال اتارنا جو ہے وہ کافی محنت طلب کام تھا اور اس میں چربی جو ہے یہ بہت کمال کی ہے اس کی چربی جو ہے آپ ہاتھ سے صرف پکڑیں تو یہ ہاتھ کے اوپر ہی میلٹ ہونا شروع جاتی ہے اس لئے اس کی چربی جو ہے سے پھینکنا نہیں چاہیے گوشت بنا کے دو کے لئے ہیں اور باقی تمام چیزیں وہ بھی ہم دو کے لئے ہیں اور ابھی ہم انہیں بنانا شروع کرتے ہیں اور آج ہم بنائیں گے کڑائی بالکل دیسری سٹائل میں تو آئیے شروع کریں سب سے پہلے جلائیں گے آگ آگ ہماری جلگی ہے اور ابھی ہم رکھتے ہیں کڑائی کو چولے پہ سب سے پہلے گوشت میں کڑائی میں ڈالیں گے گوشت میں ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے کڑائی میں گوشت ہم نے ڈال دی ہے پانی بھی ڈال دیا اور اس میں باقی تمام جو مسالہ جاتا ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ہی ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں پیال ڈال لیتے ہیں ٹماٹر ڈال لیں گے ٹماٹر بھی ہم نے ڈال لیا اور ابھی ہم ڈال لیتے ہیں سبز میرچ ٹماٹر بھی ہم نے ڈال دیا اور ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے آپ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ہلڈی پاورڈر ڈال لیں گے اور ایک چمچ سرک میرچ ڈال لیں گے ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے ابھی ہم ہنڈیا کو تقریباً 45 منٹ کے لیے ڈام کر پکائیں گے کیونکہ دیسی مروک کا گوشت اور بتخ کا گوشت جو ہے یہ گلنے میں کافی ٹائم لیتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے تھوڑا عام جو بوائلر ہیں ان کی نسبت تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے ٹائم یہ زیادہ لیتا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ابھی ہم نے ڈالا وہ ابھی ہم پیسٹ بنانے کے بعد ڈال دیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہماری ہاؤس لفظ ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ہمارا تیار ہو گیا یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں ہنڈیا کو ایک دفعہ ہلائیں گے اور دوبارہ اوپر سے ڈام لیں ہنڈیا کو ڈام کار تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ہم نے پکا لیا کیونکہ 45 منٹ میں گوشت صحیح طرح گلہ نہیں تھا اس لئے ہم نے پندرہ ایک منٹ اسے مزید لگائے ہیں اور ابھی ہم اس کا ڈکن اٹھا کے چیک کرتے ہیں کڑائی میں پانی جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور تھوڑا سا پانی رہ گیا ابھی ہم ہنڈیا کو کھلا چھوڑ کے اس میں سے پانی جو ہے وہ مزید خوش کر لیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال لیں گے یہ ہنڈیا کو بوننے کے ساتھ ساتھ پک جائے گی تھوڑی سی کالی میرڈ ڈال لیں گے کالی میرڈ جو ہے وہ ہم نے شروع میں نے ڈالی تھی اور وہ بھی ہم ابھی ڈال رہے ہیں پانی تقریبا اس میں سے خوشک ہو گیا ابھی ہم تھوڑا سا سے مزید بون لیں گے کڑائی ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے اور خوشبو جو ہے وہ بہت ہی لذیذ آ رہی ہے ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پھوڑا سا سبز دنیا کڑائی میں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بطر کے گوشت میں چربی کافی تھی اس لئے ہمیں علیدہ سے آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھوڑا سا گرم سالہ ڈال لیں گے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کریں گے اوپر سے ڈام لیں گے اور کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور یہ ہماری بطخ کی کڑائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں ابھی ہم کرتے ہیں کڑائی کو ڈش اوٹ ماشاءاللہ بطخ کی کڑائی ہماری بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے ابھی ہم ابو جان سے کہتے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہß ما quantity موسیقی 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 تو یہ بتہ کی کڑائی ماشاءاللہ ہماری بہت ہی زبردست ہے اور یہ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک فورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کو خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجاز صدا خوش رہیں اللہ حافظ